اسلام علیکم ناظرین آئی ایم ایف کو رام کرنے میں ساگ ڈار صاحب ٹوٹلی ناکام نظر آتے ہیں اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ تیس جون کو آئی ایم ایف کا یہ جو پیکج ہے چھے شہر یا پانچ ارب ڈالر کا ایکسٹینڈ فائننس فسیلٹی کا اس نے تمام ہو جانا ہے اور یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ نائند رویو اکتوبر سے پینڈنگ ہے اور اس وقت مئی شروع ہو چکا ہے اور اس کا کہیں اتا پتا نظر نہیں آ رہا جو دسویں رویو تھا وہ فیبرٹی میں ہونا تھا اور یارویں رویو جو ہے وہ اس وقت مئی میں شروع اور ختم ہونا تھا اسی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منسٹری آف فائننس یعنی ساگ ڈار صاحب کے منسٹری نے یہ بات بھی کہی ہے کہ پاکستان میں سب اچھا نہیں ہے بزنس میں ہمارے یہاں پہ انفلیشن ہے ہماری ایکنومک سلوڈاؤن ہے اور فسکل سائیڈ یعنی جو ریونیو اور ایکسپینڈیچر کا جو خسارہ ہے وہ بھی موجود ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایف بی آر کے ریزلٹ سے سامنے آئے ہیں اور اس میں اپریل کے مہینے میں سو ارب روپے کی کمی دیکھنے کو ملی ہے پانچ سو چھاسی ارب کا ٹارگٹ تھا جس کو جو اچیو ہوا چار سو چھاسی ارب یعنی سو ارب کا شارٹ فال اینولی اگر دیکھا جائے تو جولائی سے اپریل کے مہینے میں اب تک دو شاریہ پانچ آٹھ خرب روپے ٹیکس کی وصولی ہوئی ہے جبکہ ٹارگٹ پورے سال کا سات اشاریہ چھ چار کھرب روپے ہے یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ انفلیشن اس وقت پاکستان میں جو ہٹ کی ہے وہ تقریباً اٹھتیس فیصد ریکارڈ ہوئی ہے اپریل کے مہینے میں اور اگر آخری ہفتے کی انفلیشن اپریل کی ریکارڈ کی جائے اور اس کو موازنہ کیا جائے پچھلے سال آخری ہفتے سے تو چھالیس اشاریہ بیاسی فیصد یعنی تقریباً سنتالیس فیصد یہ انفلیشن یئر آن یئر انکریز کی ہے یہاں پر یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ ای سی سی نے حال ہی میں بیس فیصد تک میڈیسن کی جو پرائیسز ہے اس کو انکریز کرنے کا اوکے دے دیا ہے آئی ایم ایف کا پیکش آپ کو بتایا کہ اب تک ہو نہیں رہا مگر آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے بے تہاشا دیگر ہم کنڈیشن پوری کرتے جا رہے ہیں اس میں ایک اور کنڈیشن آپ کو بتاتا چلوں اسی ارب ڈالر اسی ارب روپے کی جو گیس کی سبسیڈی تھی پانچ ایکسپورٹ سیکٹر کو وہ ختم کر دی گئی ہے فرسٹ میئے سے اب پہلے ہی اکنومکس لوڈاؤن ہے انفلیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹس پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ گیس سبسیڈی ختم کرنے کے بعد کاؤسٹ آف پرڈکشن کتنی متاثر ہوگی ایکسپورٹ سیکٹر کی تو ظاہر ہے کہ اکنومکس لوڈاؤن مزید ہٹ کرے گا یہاں جب پاکستان کے پاس ڈالرز کی فراوانی نہیں ہے زخائر کم ہے ایکسپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں کاؤسٹ آف پرڈکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے کم ہو سکتی ہیں اس تناظر میں ابھی ایک بیان آیا ہے اور اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ملٹی بلین ڈالر جو تقریباً دس سے چودہ عرب ڈالر کا تخمینہ لگایا گیا ہے آئل ریفائنریز کا جو قیام ہے وہ کرنے کا آندیا دیا گیا ہے روس تیل کی حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اسی تب تناظر کے اندر تو روس ایک سال کے بعد جب ہم اس سچویشن میں آ رہے ہیں کہ اب دیکھیں گے ایکسپیریمنٹل بیسس پہ ہم جا رہے ہیں تو ایک سال پہلے جب عمران خان صاحب نے کام شروع کیا تھا اس وقت یہ ہوا ہوتا تو اس پورے ایک سال میں محتاط اندازے کے مطابق مختلف ایکانومیس نیوز پیپرز یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سال میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ ارب ڈالر کی بچت ہوتی اگر روس سے تیل جو ہے وہ ہم لینا شروع کر دیں ایون آج سے تو جب تب یوکرین کی وار پیک پہ تھی ٹسکاؤنٹ زیادہ تھا تو ظاہر ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ اگر اس وقت جلدی سر انجام دیا جاتا تو بچت اس وقت پاکستان کا مقدر ہوتی یہاں پر اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں الیکشنز ہونے چاہیے مضبوط حکومت بننی چاہیے ایسی حکومت بننی چاہیے کہ جو پاکستان کا مستقبل بہتر بنا سکے وہ ایسی حکومت ہونی چاہیے جو فورن پالسی کی فری جو ہے اس پر یقین رکھتی ہو اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایسے خفیہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جس میں پاکستان سمیت دیگر مختلف ممالک یو ایس اے سے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ڈالر کے ریزروز بھی ہیں یہاں پر پاکستان کی ایک بہت اچھی ڈیل ہونے جا رہی ہے چائنا کے ساتھ اور وہ تب ہی ممکن ہے واضح طور پر کہ جب پاکستان میں ایک مضبوط حکومت جو ہے عوامی حکومت سامنے آئے یہاں پر یہ بات بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ جس طریقے سے جو کرنسی ڈالر کے مقابلے میں دیگر کرنسیوں میں ممالک کام کرنے کا اندیا دے چکے ہیں چین کے ساتھ روس کے ساتھ اور انڈیا نے خود اپنے کرنسی کو مختلف ممالک تقریباً سترہ سے ٹارہ ممالک کے ساتھ ٹریڈبل بنا دیا ہے یو ایس ڈالر کے مقابلے میں تو یہاں پر ہمارے پاس بھی جب تک فری فورن پالسی جو ہے وہ نہیں ہوگی تب تک ہم یہ ٹارگٹس اچیو نہیں کر پائیں گے اسی لیے ہمیں الیکشنز کے تھو ایک ایسی مضبوط حکومت چاہیے تاکہ جو نیگوزیشن انٹرنیشنل فرنٹ پہ اور پاکستان میں مافیاس کو کنٹرول کر سکے اللہ تعالیٰ پاکستان میں شاف صاف اور شفاف الیکشنز جو ہے اس کا جو نکات ہے وہ ممکن بنائے تاکہ پاکستان جو اس وقت ایک عذاب کی کیفیت میں مبترہ ہے ایک نومک عذاب کی معاشی عذاب کی اس سے پاکستان بچ سکے سگد علی ابران کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان